آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا پولیس ملازمین کی ویل فیر کے لیے احسن اقدام پولیس ملازمین اور افسران کی تنہاہوں سے کٹوٹنی ہونے والی رقم ان کی ویل فیر پر بہتر انداز میں خرچ ہو گی پاک اسٹریلیا کرکٹ بیچ کے دوران لاہور پولیس میزبانی کے لیے تیار ون ڈے اور ٹی ٹونٹی میچز لاہور منقید ہونے کی صورت میں انتظامات مکمل پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائیو کال پر فوری دیسپانس نشتر کالونی پولیس نے بچے سے بدفعلی کی کوشش کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گلتان پولیس تھانہ دولت پیٹ نے منشیات کی بڑی سپلائی کو ناکام بنا دیا چھے منشیات فروش گرفتار اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آجیل حسنات نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا پولیس ملازمین کی ویلفیر کے لیے احسن اقدام پولیس ملازمین اور افسران کی تنخواہوں سے کٹوٹی ہونے والی رقم ان کی ویلفیر پر بہتر انداز میں خرچ ہوگی آئی جی پنجاب کے حکم پر ایڈیشنل آئی جی ویلفیر اینڈ فینانس محمد فاروق مزر کی زیرے قیادت کمیٹی نے دوہزار سولہ کے ویلفیر رولز میں ترامیم کر کے ایک جامعے ڈرافٹ تیار کر لیا ہے پروینشل ویلفیر بورٹ کی تجاویز پر انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب راو سردار علی خان نے ویلفیر پیکج دوہزار بائیس کی منظوری دے دی ہے ویلفیر پیکج میں پولیس ملازمین اور ان کے بچوں کو تعلیم، میڈیکل، بیٹیوں کے جہیز، گزارہ علاؤنس سمیت دیگر کٹیگریز میں ملنے والی رکوم میں اضافہ کیا گیا ہے آئی جی پنجاب کی ہدایت پر سینٹرل پولیس آفیس میں رات کے سیکیورٹی انتظامات کی چیکنگ کے لیے موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا موک ایکسرسائز میں سپیشل پروٹیکشن یونٹ، ایلیٹ فورس اور پنجاب پولیس کے اہلکاروں نے حصہ لیا موک ایکسرسائز کے دوران سیکیورٹی اہلکاروں نے رات کے وقت دیشتگردوں کے فرضی حملے کو بروقت کاروائی سے ناکام بنایا اہلکاروں نے سی پیو بیلڈنگ سے افسران اور ملازمین کی باحفاظت انخلاقی پریکٹس کی دیشتگرد کو منتقی انجام تک پنچانے اور زخمیوں کو طبعی امداد کی فراہمی کے لیے بلا تاخیر ہسپتال پنچانے کا مظاہرہ بھی کیا گیا فرضی مشکوں کا مقصد پولیس کے حساس اور ہائی پروفائل دفاتر کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینا ہے ایسی مشکیں سیکیورٹی اہلکاروں کو ایمرجنسی ایکشن کے لیے ہر وقت تیار رہنے میں ماون ثابت ہوتی ہیں پاک اوستیلیا کرکٹ میچ کے دوران لاہور پولیس میزبانی کے لیے تیار ہے ونڈے اور ٹی ٹونٹی میچز لاہور منقید ہونے کی صورت میں انتظامات مکمل کر لیے گئے ڈی آئی جی آپریشنز ڈاکٹر آبید خان کا کہنا ہے کہ ملکی اور غیر ملکی کھلاڑیوں شائکینے کرکٹ کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کی جائے گی اس موقع پر آٹھ ہزار سے زائد اہلکار جبکہ دس ایس پیز اکتیس ڈی ایس پیز، ستتر ایس سیچوز، تین سو بتیس اپر سب آرڈینیٹس اور چھ ہزار سے زائد کانسٹیبلز اور لیڈی اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گی نیجی ہوتل، کزافی سٹیڈیم، روٹ پر ایلیٹ، ڈالفن اور پی آر یو کی ٹی میں پر ٹرولنگ کریں گی اسٹیڈیم کے گردو نوا اور مختلف مقامات پر ناکا جات لگائی جائیں گے پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائیو کال پر فوری ریسپونس بچے سے بدفیلی کی کوشش کرنے والا اور لڑکی سے زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا پولیس نے ون فائیو پر ریسپونس کرتے ہوئے چودہ سالہ بچے سے بدفیلی کی کوشش کرنے والا ملزم ناصر گرفتار کر لیا ایسے چونشتر کالونی انسپیکٹر مقصود گجر کے مطابق ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے دوسری جانب شادرہ ٹاؤنڈ ڈالفن سکوارڈ نے لڑکی کی نشاندہی پر عباش ملزم کو گرفتار کر لیا ملزم نے لڑکی کو سنسان جگہ پر لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا ملزم سردار نے اطرافے جرم کر لیا ہے اور ملزم کو تھانا شادرہ ٹاؤن کے حوالے کر دیا گیا ہے شادمند پولیس لاہور کا موٹر سائیکل چوروں کے گیرد گھیرہ مزید تنگ سابقہ ریکارڈ یافتہ موٹر سائیکل چور گرفتار کر لیا گیا ملزم فرکان عرف بھئیہ کے قبضے سے دو موٹر سائیکل برامت کی گئی ہیں ایس پی موڈلٹون وکار گھرل نے شادمان پولیس ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ شہری اپنی موٹر سائیکل محفوظ مقام پر کھڑی کریں اور ہمیشہ ڈبل لوگ کا استعمال کریں شالیمار پولیس لاہور نے سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا ڈالفن نے ملزم کو سٹاپ اینڈ سرچ میتھڈ کے ذریعے گرفتار کیا ملزم کی شناکت دورانے پٹرولنگ ملتانی کلونی کے قریب کی گئی تھی ملزم کی متعدد ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہیں ملزم نمان کو تھانا شالی مار کے حوالے کر دیا گیا ہے گجرانوالا پولیس کی جرائم پیشہ فرات کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں سی آئی اے گجرانوالا پولیس نے بلالی ڈکیت گینگ کے چار ارکان کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان کے قبضے سے پانچ لاکھ روپے نکدی ایک عدد موٹر سائیکل اور تین عدد پسٹل برامت کر کے مقدمات درج کر لیا گئے ہیں ملزمان سے کروڑوں روپے مالیت کی چار من سے زائد چرس اور پانچ لاکھ پچاس ہزار روپے نکدی کاریں دو موٹر سائیکل اور ایک پسٹل برامت ہوئی ہے سی پیو ملزمان کا کہنا ہے کہ اس گھناؤنے دھندے میں ملویس اناثر کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن جاری ہے تاکہ معاشرے سے منشیات کا خاتمہ کیا جا سکے اور نوجوان نسل کو تباہ ہونے سے بچایا جا سکے یہ تھی اب تک کی خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پیسی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز